بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ڈی پین ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اردہ حامد خبر شامل کرتے ہیں تانلیہ والا سے یوم کشمیر کے موقع پر مختلف تنظیموں کی جانب سے کشمیریوں کی ایک جہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئی ہمیں اس خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے رپورٹر رانہ غیاس جی رانہ غیاس بتائیے گا ہمارے رہے ہیں ہمارے رہے ہیں ہمارے رہے ہیں femmes ہمارے رہے ہیں یوم کشمیر کے موقع پر مختلف تنظیموں کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ ایک جہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئی تفصیلات کے مطابق تانلیاں والا میں جماعت اسلامی تحریک لبائک اور ٹی وی میڈیا پریس کلپ تانلیاں والا کی جانب سے اظہار یک جہتی کشمیر ریلیاں نکالی گئیں جماعت اسلامی کی ریلی کی قیادت زلائی امیر جماعت اسلامی پیر متسر احمد شاہ نے کی جبکہ تحریک لبائک کی ریلی کی قیادت امیر تحریک لبائک تانلیاں والا کاری آبد ریزوی بلوچ نے کی ریلیوں میں کثیر تداد میں سیاسی و سماجی شخصیات ڈاکٹرز وکلا تاجر اور صحافی برادری نے بھرپور شرکت کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے زلائی امیر جماعت اسلامی پیر متسر احمد شاہ امیر تحریک لبائک تانلیاں والا کاری آبد ریزوی بلوچ اور صدر ٹی وی میڈیا پریس کلپ رانا گایاس احمد کا کہنا تھا کہ وادی کشمیر کی جنت میں انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں کشمیری کئی دہائیوں سے بدترین تشدد کا سامنا کر رہے ہیں کشمیری اپنے شہیدوں کو فخر سے پاکستانی پرچہ میں لپیٹ کر دفن کر رہے ہیں عالمی برادری مقبودہ کشمیر میں مظلوم کشمیری عوام پر ہونے والے ظلم و بربریت کو روکیں اور بہارتی گازف فوجیوں کو لگام دیں بزدل بہارت کے نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم بند کروانے کے لئے عالمی برادری میں اپنا کردار ادا کریں اور عالمی اسلام بھی اپنے آپس کے اختلافات بلا کر مسلمانوں کی فلاہ اور حرمت کے لئے یکجا ہو جائیں اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے عملی دامات کریں ڈی پی این نیوز تاندلیاں والا رانا گیاس احمد